موسیقی لسے ملی موسیقی لسے ملی بے گھر نکو گھری جا موسیقی لسے موسیقی 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 اے ماں وہ دن آج ہمیں آد آ رہا ہے جب میں بھجن کرنے گئے تھے چھوٹے میرے سب پریوادی موسیقی چھوٹی یہی مینا مہتاری موسیقی میرے دل کی تلی جا موسیقی لسے کھلی دل کی تلی موسیقی لسے کھلی دیکھنکو دیکھنکو موسیقی 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 اب سب سے آگے چلے سمت قرآن اب سب سے آگے چلے سمت قرآن چلیں بھولے بابا بھوتوں کو لے کر کے اہمان چل کے دربجے پہ پہنچیں گے جیسے ہی اہمان چلے بھوتوں کی براتے کی سروطہ بندگوں تو اس بھوتوں کی برات کو دیکھ کر کے اہمان چل کے دل میں ایک بات آئی اور گھمن ہو گیا سوچے لگے سنکر جی نے یہ کیا کیا ہم نے تو برات کی خاطرداری کو بہت کچھ بنوایا اسے کھائے گا کون بھوتوں کی برات لے کے چلے آئی تو سب برباد ہو جائے گا تو اہمان چل کی دل کی بھولے بابا سمجھے گے وہ جو سکر اور سریچر چھوٹے چھوٹے بچہ بن کے گئے تھے برات میں دونوں کو سارے دے دیا دونوں بھوکے مارے چلانے لگے پوری برات میں دونوں لوٹت پھر ہیں ہمان چل کو گصہ آگیا کیوں یہ بچے کائے کو رو رہے یہ بچے سور کے گر رہے جب آپ دیئے مہاراج بھوکے ہیں بھوکے ہیں کوئی بھوکا نہیں پوری برات میں یہ دونوں ہی زیادہ بھوکے ہیں پلوسنے والے سے سارے دیاں دونوں کو لے جا اور جائے کے کھبا اور نہیں کھائیں تو جبردستیں کھبا اب پلوسنے والا دونوں کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گیا پہلے میں پتر ڈبویا رکھو دوسروں سامان لے بھی کو گاؤ تو لوٹ کے آؤ پتر نہ ڈبویا دونوں کا ہے سوچے لگا ابھی تو رکھے گئے تھی کدھر لے گئے اب پہلے ایک کو کھڑا کر دیا تو دیکھ ہی رہے اب ایک دیکھنے لگا پہلے آؤ پہلے دو دو پوڑی پسی پھر چار پھر دس پھر بیس بیس سب گنے کانڈ رہا کے درہا لائے ڈاٹ دے بھج دے لائے ڈاٹ دے بھج دے اور جب پریسان ہوگے تو دونوں کو ہاتھ پکڑو اور جون سے کمرہ میں بھوچے رکھو رہے بھائی میں لے جائے بند گدھائی بھائی تک کبال لگائے دے مروں جائے میں کھاؤ ہم پڑو سے نہیں پائیں گے تھوڑی دیر بعد کمرہ کھولے کے دیکھونے وہاں کمرہ میں کچھو نہ ہے چھوڑو کمرہ پورا اکھا لیے لیکن بھوکے میں پھر ہی چلائے رہے تب اہمانچل کو گیان ہوگا اس میں بھولے بابا کی کوئی چال ہے بولے پرمو تم اپنی مایہ سمیٹھو ہم آپ کی مایہ نہیں سمجھ بائے تو دونوں کو تلسی کے پتہ لاکے دیئے ہیں اور برات میں بھیجا گیا پرعلام یہ ہوگا کہ برات کی خاطرداری کو باہن دوبارہ بھوجن بنوائیا گیا اور جب دوبارہ بھوجن بنا تو اہمانچل نے سب سے کہا دیکھو بہیا گھر میں تھوڑی کلے ہوگئی تسریہ بھوجن کرانے میں دیر ہوگئی اب تم سب لوگ چلو بھوجن تیار اور جو بھو تو نے بھوجن کا نام سنا ہو ہو کر کے بھاگے بڑا دیر میں نمبر آؤ اب جہی سوچ رہے ہیں ایسی جگہ بیٹھ ہو جائے جب پڑو سرے بالا سب سے پہلے آئے اب برات ہوئی اُلتی سیدھی بھولے بابا کی بہا کہ حلدی چلوانے مرمائی تھی بھولا رہے اندے بہرے اور دھوٹن کی بارات سجائی تھی بھولا رہے اب سب لوگ بھوجن کرنے میں لگے اور تو کاؤں کچھو نہ آئے وہ جہاں بھولے بابا بیٹھے ہیں ان سنکرنی کے دونوں پرابر میں ایک اندھا بیٹھ گیا اور ایک بہرہ بیٹھ گیا تو ان دونوں میں لیلائی ہوگے اب ہو آئیے اندہ کھائی رو کھولمہ کھولمہ اونی پہرانے اٹھائی رو رسگلہ اندہ رسگلہ دوڑی رو ایدھر بھی آبی پہی رکھا تھا اندہ رسگلہ دوڑی رو تائی باہلوں سائی بھولانے دھولا کی سندر کا سویر آنگن میں بھکھائی رہی ہو لان پہے مانچل نے کاربار بیدھک بیدھان کے ساتھ کیے وہ سبھ لگن مہورت کے یاتے وہ گر جا کے پیلے ہاتھ کیے سب لوگ وہ نے بھوجن کیا اور ایمہ چلنے اپنی بیٹی کی سادی کی سنکر جی سے اور سادی بھئی سنگی بیدھا بھئی اور یہ گر جا جو ہیں یہ کیلاز فربت پہ چلی آئیے وہ جو کیلاز فربت پہ چلی آئیے بھٹوں پھر ان کے ایک پتر پیدا ہوگا جس کا نام کارتکے رکھا گیا ان کارتکے کے ہاتھوں سے اس تارک نام کی راجسز کا بد ہوا تب کئی دیوتاؤں کو اس راجسز سے چھٹی ملی